بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سے لگتا تھا کہ ان سے بات چی چل رہی کرکٹ بورڈ کی اور وہ بہت جلد چیف سیلیکٹر کا عوضہ سمالنے والے ہیں جو کہ مس باؤل حق سے واپس لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا کیونکہ مس باؤل حق اس وقت بے ایک وقت ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ہیڈ کوچ کی بھی ہیں پھر چیف سیلیکٹر کی بھی ہیں پھر اس کے بعد کئی اور کوچز ہیں جو ان کے اسیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مس باؤل حق کے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہے تو شویب اختر کو یہ ذمہ داری دی چاہ سکتی ہے تو شویب اختر نے کہا تھا کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لیکن جو خبر اب یہ آئی ہے کہ شویب اختر کو تو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے کرکٹ بورڈ کے جانب سے کرکٹ بورڈ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہماری شویب اختر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور شویب اختر کی بھی نجی ٹی وی پر گفتگو ہوئی ہے اور اس میں شویب اختر نے کہا ہے کہ شویب اختر بھی اب مکر گئے ہیں پہلے تو ٹی وی چینلز پر تذکرہ ضرور کر رہے تھے اپنی سیلیکشن کے حوالے سے کہ ان کو اہم عوضہ ملنے والا ہے لیکن اب انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی میری تو کوئی باتچیت نہیں ہوئی کرکٹ بورڈ سے کیونکہ کرکٹ بورڈ کی جانب سے اب جو آفیشلی بیان ہے وہ سامنے آ گیا شویب اختر نے بھی کہا ہے کہ میری تو واقعی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہاں فیملی فرنڈز میں کہا جا رہا ہے کہ شویب اختر کو یہ اہدہ دیا جائے چیف سیلیکٹر بننے کا یا کوئی اہم اہدہ دیا جائے تاکہ پاکستان کرکٹ کو مزید بہتر بنایا جا سکے تھے شویب اختر نے اب یہ بات کہتے ہوئے جان چھوڑا لی ہے کہ یہ فیملی فرنڈز اور سرکل میں بات کی جا رہی ہے کہ شویب اختر کو لائے جائے اور جو عوام ہے وہ چینج چاہتی ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے کرکٹ کے اندر تاکہ کرکٹ میں اگریشن نظر آئے لیکن اس کے ساتھ شویب اختر نے کچھ چند باتیں بھی کی ہیں کچھ باتیں انہوں نے ٹھیک بھی کی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں چیف سیلیکٹر بنا اگر مجھے کوئی آفر ہوتی ہے جو انہوں نے انکار کر دیا کہ میری کوئی باتچیت نہیں ہوئی لیکن اگر میں چیف سیلیکٹر بنا تو میں پورا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کر دوں گا بھائی میں کسی کی سنوں گا نہیں یہ شویب اختر کے الفاظ ہیں جو انہوں نے گفتگو میں کہا انہوں نے کہا جی اگر میں بن گیا تو میں کسی کی سنوں گا نہیں نہ سفارش ہوگی نہ کسی کو فیور دی جائے گی فیورڈیزم کا خاتمہ ہو جائے گا تو شویب اختر نے کہا کہ میں ٹیم کے اندر اگریشن لے کے آؤں گا اور ٹیم کو اگریشن کی ضرورت ہے تو اس کے بعد جس طریقے سے وہ ڈیفنڈ کرتی تھی ایک بولنگ اٹیک ہوتا تھا اس میں شویب اختر وسیم اکرم وکار یونس بڑے بڑے بولرز ہوتے تھے تو وہ ٹیم میں اگریشن نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ٹیم میں ہمیں اگریشن نظر نہیں آرہا تو اگریشن لانے کی ضرورت ہے تو اگر میں بنتا ہوں چیف سیلیکٹر یا کوئی عام حدہ ملتا ہے تو میں ٹیم کے اندر اگریشن لے کے آؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں پندنہ کا سکارٹ تیار نہیں کروں گا میں پنتالیس کا سکارٹ تیار کروں گا اور سب ایسے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سپائی ہوں گے کہ جب ان کو میدان میں اتاریں گے تو وہ نظر بھی آئیں گے بقاعدہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا ہم شویب اختر کے ماضی کے بارے میں دیکھیں تو شویب اختر متنازع ضرور رہے ہیں تو ایک اہم عہدہ کرکٹ بورڈ میں ملنا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے اور شویب اختر جب باتیں کر رہے تھے کہ ان کو عام عہدہ ملنے والا ہے تو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات ماننے میں نہیں آ رہی تھی اور شویب اختر کے ماضی کے بارے میں بات کریں تو شویب اختر متنازع رہے فٹنس کے مسائل سے دوچار رہے پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی مرتبہ پائے گئے اور جس پر ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا اور اس میں اگر ہم بات کریں تو دو ہزار تین میں بال ٹیمپرنگ کا الزام ان پر لگا شری لنکا کے اندر اس پر ان پر پابندی آئیت کی گئی پھر اس کے بعد دو ہزار چھے میں ڈوپ ٹیسٹ ان کا مصبت آیا پھر اس پر بھی میچز کی پابندی ان پر آئیت کی گئی پھر اس کے ساتھ ایک بڑا اہم واقعہ جو شویب اختر سے منسلک ہے وہ دو ہزار ساتھ جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا تھا تو اس سے قبل ایک میچ میں ڈریسنگ روم میں شویب اختر نے محمد عاصف کو بلا دے مارا تھا تو اس پر جو شویب اختر کو اب اس واقعے پر جو ٹیم مینجمنٹ تھی انہوں نے شویب اختر کو واپس وطن بھیجوا دیا تھا تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں پھر دو ہزار آٹھ میں ایک بڑا مشہور واقعہ شویب اختر کا جس میں جو اس وقت کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ نصیم اشرف ان سے وہ علجے تھے اور جب ان سے علجے تھے تو وہ مسئلہ اتنا ہائلائٹ ہوا تھا متنازہ بیانات دیئے تھے نصیم اشرف کے خلاف نہ صرف وہ کرکٹ سے دور ہو گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مسئلہ اتنا اٹھ گیا اتنا اٹھ گیا کہ زبان زدہ عام پھر اس کے بعد یہ مسئلہ جو وفاقی وزیر تھے ریمان ملک ان کو حل کروانا پڑا انہوں نے دونوں کو اپنی رہائشگاہ پر بلایا اور وہاں بیٹھ کر معاملات بھی تیہ کروائے تو اب کرکٹ اگر آپ نے کھیلنی ہے تو پھر آپ کہینہ کی منجمنٹ کی ماننا پڑتی ہے کپتان کی ماننا پڑتی ہے کوچ کی ماننا پڑتی ہے منجر کی ماننا پڑتی ہے اگر آپ ان سے الجھیں گے اور آپ کا یہ ماضی رہے گا اور آپ کے بارے میں یہ بات نہیں ہوئی ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کرکٹ بورٹ میں ایک اہم عوضہ مل جائے اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہیں کہ میں کسی کی سنوں گا نہیں میں سفارج نہیں لوں گا میں فیورٹیزم نہیں کروں گا میں صرف اپنی چلاوں گا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا عوضہ آپ کو دینا اور اگر ایسی باتیں ہو بھی رہی ہو تو پھر وہ اس بات سے پیچھ ہٹ جاتے ہیں اور آپ کو پھر مشکل ہو جاتا ہے ایسا عوضہ ملنا تو شعیب اختر کو تھوڑا سا کول ان کام ہونا ہوگا کسی کی سننی ہوگی کہیں منوانی پڑے گی اور بڑے حوصلے کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری باتیں میری مانی جائیں تو میں کسی کی مانوں نہ پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ایک انٹرویو میں جو کہ انڈیا کے حاشب حوصلے ہیں ان کو انٹرویو دیئے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں کون لوگ میرے ساتھ ہیں اور کون لوگ میچ فکسرز ہیں تو اس طرح کے بیانات جب آپ دیتے ہیں تو ناصف انٹرنیشنلی آپ ہائی لیٹ ہوتے ہیں آپ کی جو ملکی ساکھ ہے وہ بھی دعو پر لگتی ہے پھر آپ کا کیریئر بھی دعو پر لگتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ شویب اختر بہت زیادہ متعدد بار اپنے فٹنس کی وجہ سے پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے متنازہ بیانات کی وجہ سے ناصف سرخیوں میں رہتے تھے میڈیا میں رہتے تھے پھر انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ سچین ٹنڈول کر جو تھے وہ پاکستانی بولر سے ہمیشہ خوف زیادہ رہتے تھے پھر اس پر انڈیا میں بڑی بازگش ہوئی اس بات کی اوپر انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بیٹسمن کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا شویب اختر کو زیب نہیں دیتا شویب اختر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میڈیا میں ان رہنا چاہتے ہیں تو شویب اختر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ متنازہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہے ہیں تو اس وجہ سے کرکٹ بورڈ میں ان کو عہدہ ملنا یہ بڑا مشکل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور کرکٹ بورڈ نے بھی اب صاف صاف کہہ دی کہ ہماری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی اور شویب اختر نے بھی کہہ دیا کہ میں میری واقعی بھی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ کرکٹ بورڈ سے جو ہے وہ انکار سامنے آگیا تو پھر شویب اختر کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ اب وہ یہی سوری لے کر چلتے ہیں مختلف جگہوں پر کے میری بات چل رہی ہے پھر ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ کئی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے شویب اختر یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں بلکل ایسا ہونے والا ہے اور شویب اختر کچھ سوفٹ کارنر رکھتے ضرور تھے کرکٹ بورڈ کے لیے کرکٹ کے لیے پھر میس باول حق کے حوالے سے جو انگلینڈ میں جو کار کردگی دکھائی ایزا کوچ میس باول حق نے اس پر شویب اختر اتنا کمنٹ نہیں کرتے تھے کہ کیسی کار کردگی رہی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو اہدہ مل سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایسا کچھ سخت بیان نہ دیا جائے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شویب اختر کو ایسا اہدہ نہیں ملنے والا ہے اور بہت مشکل ہے کیونکہ کرکٹ بورٹ بھی ایسے لوگوں کو نوازتا ہے کہ جو صرف ان کی سنے اور ہاں میں ہاں مل ہیں